موسیقی السلام علیکم ناظرین سپیشل ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں ثانیہ زیدی ناظرین اپوزیشن کی جانی سے حکومت مخالف تحریک کی تیاریوں کے سلسلے میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن سیاسی منظر نامے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقات خاصی اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے چینمن پیپلز پارٹی کی جانب سے افتار پارٹی کی میزبانی کے بعد مسلم لیگ نون کی رینما مریم نواز صاحبہ کی دعوت پر دوسری ملاقات سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی رہائشگاہ پر یعنی جاتی عمرہ میں ہوئی ملاقات میں دونوں جماعتوں کے اہم رنما بھی شریک تھے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب لاہور میں موجود ہونے کے باوجود اس ملاقات میں شریک نہیں ہوئے دونوں جماعتوں کی قیادت میں ون ون ملاقات بھی ہوئی جس میں حکومت مخالف تحریک چلانے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا اس کے علاوہ حکومت کے خلاف ممکنہ تحریک، عدلیہ بچاؤ تحریک، نیب کیسز، نیب گرفتاریاں اور بجٹ پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا جبکہ اے پی سی میں دونوں جماعتوں کو ایک بیانے پر غور و غوظ بھی ہوا مسلم لیگ نون کی جانب سے اس اہم ملاقات میں عیاض صادق رانہ سناولہ، پرویز رشید، سبیر، عمر اور مریم اورنگزیب جبکہ پیپلز پارٹی کے جانب سے کمروز زمان کائرہ، حسن مرتضی، مصطفی نواز کھوکر، چودری منظور اور دیگر لیڈرز بھی شریک ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سناولہ صاحب نے اس ملاقات کا حیوال بتاتے ہوئے کہا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان یہ ایک اہم ملاقات ہے اس میں اپوزیشن کے متفقہ لائے عمل پر تبادلہ خیال ہوا ہے خاص طور پر اے پی سی جلد بلانے پر غور بھی کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ دونوں جماعتوں نے بجٹ کو مسترد کیا ہے اس میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہ ہی ہونے کے باعث مشکلات میں اضافہ ہوگا معیشت پہلے ہی آئی سی یو میں چلی گئی ہے وکیلوں سمیت ہر طبقہ انصاف اور حق مانگ رہا ہے رانہ سناولہ صاحب کے مطابق ملاقات میں اتفاق ہوا ہے کہ اے پی سی کے فیصلوں کو دونوں جماعتیں دل سے قبول کریں گی کیونکہ یہ وقت سیاست نہیں بلکہ ملک بچانے کا ہے نائل حکمرانوں نے پارلیمنٹ سمیت ہر ادارے کو مزاق بنا کر رکھ دیا ہے ملک اور قوم کو بہران سے نکالنے کے لیے دونوں جماعتوں نے بھرپور جدوجہد کو لازم قرار دیا ہے ناظرین مریم نواز صاحبہ کی دعوت پر بلاول بٹر زرداری صاحب پارٹی وقت کے ہمراہ جاتی عمرہ پہنچے لیکن شہباز شریف صاحب کی وہاں غیر حاضری پر کئی سوالات اٹھ گئے ہیں اگرچہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ تمام فیصلوں کی اجازت نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے لینے کا دعویٰ کیا ہے لیکن پھر بھی پنجابی گھرانوں کی روایت کے مطابق کسی دوسرے صوبے سے تعلق رکھنے والے اہم سیاسی مہمان کی آمد پر اس طرح ملاقات نہ کرنا سیاسی حلقوں میں چیمہ گوئیوں کو جنم دے رہا ہے نواز شریف صاحب کئی ماہ پہلے مریم نواز کو اپنا غیر اعلانیہ سیاسی جانشین بنا چکے ہیں ان کے بیانیے کی پاسداری پر شریف خاندان سے مریم نواز صاحبہ اور ان کے بھائی ہی کر رہے ہیں لیکن شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز نے ابھی تک نواز شریف صاحب کے بیانیے جو کہ نادیدہ قوتوں کے سیاست میں مداقلت کے خلاف اور ووٹ کو عزت دوکہ ہے کو اپنانے سے گریس کرتے دکھائی دیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی بات کریں تو وہ فرنٹ فوٹ پر سیاسی چال چلتی ہیں اور عوامی مسائل پر دو ٹوک موقف اپناتی ہیں اس لئے کارکنوں میں بھی شورت بڑھتی جا رہی ہے بلاور صاحب کے افتار ڈینر اور نون لیگ کی یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب میں بھی مریم نواز نے خود کو حمزہ شہباز کی نسبت بڑا ظاہر کیا جبکہ ایسن اقبال صاحب کے حلقہ زفر وال میں بھی مریم نواز صاحبہ نے ہی جلسے سے خطاب کیا تھا مریم نواز کو نواز شریف صاحب کی حمایت حاصل ہونے کے باعث شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز مجبوری میں ان کے ساتھ چلتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ دونوں با بیٹا وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہونے کے باوجود کوئی موثر کردار ادا کرتے نظر نہیں آئے دونوں جماعتیں شاید اس بات پر متفق ہیں کہ پرانے رہنماؤں سے ماضی کی بیان بازی پر رنجشوں کو دور کرنے کے لیے نئی قیادت کو سامنے لاکر نیا سیاسی دور شروع کیا جائے شہباز شریف صاحب اگر لہور میں موجود ہوں تو وہ اپنی والدہ شمیم بیگم کو جاتی عمرہ میں اتوار کے روز ملنے ضرور جاتے ہیں لیکن اس بار بلاول بھٹو کی آمد کے باعث وہ والدہ سے ملاقات کرنے بھی نہیں گئے حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات پر لفظی جنگ اپوزیشن کے دو بڑی سیاسی جماعتوں کی ملاقات پر حکومتی رہنماؤں خاموش رہے یہ سیاسی طور پر ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے کی طرح اس ملاقات پر بھی صوبائی وزیر اطلاع سمسام بخاری صاحب نے کہا کہ دونوں جماعتوں کی کرٹ قیادت کو اعتصاب کے لیے پکڑا گیا ہے اور اب ان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اے ملاقاتوں اور تحریکوں سے اعتصاب رکنے والا نہیں ملکی دولت واپس کرنا ہوگی سابق صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے اس ملاقات میں کھانے کا ذکر مینیو بتاتے ہوئے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بیگم سفدر نے اپنے کرپشن بولے بھائی بلاول زرداری کو گھر کھانے پر بلائیا ہے مدرجہ زیل کھانوں کا خصوصی اعتمام کیا ہے چکن کیک بیک مسالہ مٹن منی لانڈرنگ ہانڈی ملائی کمیشن بوٹی اکربہ پروی کڑھائی جبکہ سویٹ ڈیش فرنڈ مین گجریلا شباز شریف کے فرنڈ مین مشتاق چینی سے تیار کروایا گیا ہے اس بیانبازی کے جواب میں نون لیگی رہنما پرویدشی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو یہ دو رہنماوں کی ملاقات ہے اور حکومت گھبرا گئی ہے جب کارکنوں کی قیادت کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلے تو کٹ پتلیوں کی کیا حالت ہوگی پرویدشی صاحب نے کہا حکومتی وزراء اپوزیشن کے خلاف بیانبازی سے اپنی نوکری پکی کرتے ہیں انہیں جلد ہی اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ اس محکومت سے پورا ملک تنگ ہے سابق سپیکر قومی اسمبلی ایل صادق نے کہا کہ حکومران اپوزیشن اتحاد سے بوکھلا گئے ہیں میڈیا سے بعد چیت میں انہوں نے کہا کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد آدھی رات کو نیازی صاحب نے خطاب کیا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بولنا کیا ہے اسمبلی میں اپوزیشن کی بحث سے خوف زدہ ہیں بجٹ بھی شاید رات کے اندھیرے میں پاس کرانا چاہتے ہیں عوام شدید مشکلات کا شکار ہے حکومت مخالف تحریکوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ بیانات سے نہیں کاموں سے مطمئن ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودری منظور صاحب نے کہا کہ اپوزیشن رہنماوں کی ملاقاتوں سے وہ کھلائی حکومت اب مکمل حواظ باختہ ہو چکی ہے اور اپوزیشن کی ممکنہ اتجاجی تحریکوں کی وجہ سے حکومت گرفتاریاں بھی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رہنماوں کی ملاقاتیں حضب اقلاقی سیاسی روایات کا ایک حصہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں کو مشترکہ کردار ادا کرنا چاہیے یہ حضب اقلاقی سیاست کا حسن ہے کہ حکومت کے اقلاق مشترکہ لاحے عمل بنایا جائے مختلف نظریات رکھنے والی سیاسی جماعتوں کا حکومت مخالف کسی ایجنڈے پر اتفاق سیاسی روایات کا حصہ ہوتا ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا چھوٹوں کی اس بڑی بیٹھک میں نظریات کی آڑ میں مفادات کا سودا ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں حکومت مخالف تحریک کو فائنل ٹچ دیا گیا ہے یا پھر یہاں پہ کپتان کا وہ بیان درست ثابت ہو رہا ہے کہ ایک دن میں ایک گینسے دونوں کی اننگز ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا کہتے ہیں کہ سیاست بڑی بے رہم ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں سیاست کی جگہ منافقت ہو رہی ہے یہ مساک جمہوریت ہو رہی ہے یا مساک مجبوریت ماضی میں ایک دوسرے کو لڑکارنے والے آج ملاقاتیں کر رہے ہیں پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالنے کی دھمکیاں دینے والی سیاستی جماعتیں اپنے مفادات کے لیے ایک بار پھر سے ایک ہو گئی ہیں کیا یہ سب کرنا ان کے کارکنوں کے ان کے جیالوں کے جذبات کے ساتھ کھلوار نہیں اور کیا موجودہ جماعتوں کی یہ مرکزی قیادت جس کو ابھی سیاسی تجربہ بھی نہیں وہ حکومت مخالف تحریک چلانے کی قابلیت بھی رکھتی ہے اس بات کا فیصلہ تو حکومت مخالف تحریک شروع ہونے اور کپتان کی اننگز کھیلنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ وہ تمام سوالات ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلملی نون کے کارکنان اور جیالوں کے ساتھ پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے اجازت